ہو چکی ہے انسان انسان کا بھید جو بینہ بات کے دوریاں تھی وہ ختم نظر آ رہی ہے پر یہ رام راجعہ انٹینٹوں کے بیچ میں ہی نہ رہ جائے میں چاہتا ہوں کہ اب یہ بھاونہ یہاں سے نکلے اور سارے سنسار پیچھا جائے پھر ساتھ سنگت یوگ بدلا پھر ہمارے ستگرو سچے پاسشاہ بابا حردیف سنگی مہاراج آگئے انہوں نے ساتھ سنگت وہی پھر سنسار کا آواز دینے کے لیے ایک ہی نعرہ سماج میں لگایا کہ پریم بڑھاتے چلے جاؤ ساتھ سنگت ساتھ بھی ساتھ ستھ ساتھ سنگت ابھی کتنے بھائی وین گیتوں کے دوارا بیچاروں کے دوارا الگ الگ بھاساؤں میں شدروں کا سندیج دیا ستادش سنگت بھاساؤں بھلے بھن رہی ہوں کہنے کا ڈھنگ بھلے الگ رہا ہو لیکن سب کا مقصد اس شدروں کی طرف تھا شدروں کے سندیج کی طرف تھا جان کی طرف تھا کبیر نے جب اس سچائی کو پایا سمیہ کے شدروں کی کرپا سے تو کبیر نے یہی بات ان کے گھر سے نکلی کہ ایک بات کی بات ہے ایک بات کی بات ہے بہو بیدھ کہو بنا ہے بھاری پردہ بیچ کا تاتے لکھا نہ جا ساج سنگت آج سنسار کی چیتن پڑھل پر ایک اجیانتہ کا پردہ نہ سمجھی کا پردہ پڑھا ہوا ہے اور جب سمیہ کے شدروں کی چڑوں میں جو بھی سمرپیت ہوا اپنے میں کو سمرپیت کیا اسی پل ساج سنگت پھر کبیر کی ہڑنے سے آواز آتی ہے بگڑی جنم انے کی بگڑی جنم انے کی اب اہی شدری آئے جب شدگرو واب کرپا کری تو سبد دیو پر کھائے شدری شنگت شدروں تو ہمیشہ دھرتی پر رہا ہے لیکن پہچانے کی نگاہ نہیں تھی لیکن جب اس کی نجر ملتی ہے تب سنتوں نے کہا آتار مانی سے آواز آ رہی ہے اس جگ بھی تر پرثم وہی ہے پرثم یا جس نے جان لیا اس ایک سنگ جو ایک ہوا ہے اس رنگ کو پہچانے کی ایک خدا بندہ کیا ایدھر کشا رہا ہے دیت کی دنیا جبار دیت کی دنیا جبار ایدھر کشا رہا ہے ایدھر کشا رہا ہے ایدھر کشا رہا ہے مالک نے اپنے نور سے انسان کو بنایا مالک نے اپنے نور سے انسان کو بنایا ایدھر کشا رہا ہے اے ایدھر کشا رہا ہے سجایا اور سہارا سام اگر نہ جانے کیوں تو گرا رہا ہے سام اگر نہ جانے کیوں تو گرا رہا ہے ریت کی بنیاد پر ریت کی بنیاد پر یہ گر بنا رہا ہے اے خدا بندہ تیرا مدھر کشا رہا ہے ریت کی بنیاد پر 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 پیارے امن دایا مرے شندے شاہ لے اس جگتے آیا لے اس جگتے آیا مہران والے سائینے مہران دامی برسایا 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 سانس انگت آپ آئے ہیں رونک ساتھ آئے ہیں اگر آپ یہاں نہ ہوتے یہ بطیاں یہ لائٹ یہ دمبو شاید سونے کے سونے رہ جاتے آپ آئے ہیں تو ان پدارسوں میں بھی پران آگئے ہیں تو میں جو مہاتمہ آئے ہیں کتنا تب تیاغ کر کے آئے ہیں یہ جو مہاتمہوں کا اگمن ہے یہ ہمارا پران ہے ہماری شکتی ہے ہمارا بل ہے تب تیاغ ان مہاتمہوں کا ہے اور ان مہاتمہوں کا ہم نے دیکھا سر پر بسترہ اٹھائے ہوئے کندوں پر بسترہ اٹھائے ہوئے یہ جانتے ہی نہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے جہاں ان کو بھیگ دیا جاتا ہے اس طرف چل پڑتے ہیں انہیں دور اور نزیق کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا یہ تو صرف اپنے پریتم پیارے کے عشق میں نوجوان سیوہ دل کے ساتھیوں کی بات کو غور سے سن کر اسی راہ پر چل پڑتے ہیں جس پر سیوہ دل کے نوجوان انہیں بھیجتے ہیں یہ آج بات ماننی پڑے گی کہ ہمارا پران جو ہے وہ سیوہ دل کے جوان ہے ہو بھی سکتا ہے کہ وہ دیکھ نہ پائیں ہو سکتا ہے سواگ میں شامل نہ ہو پائیں اور انہیں سڑکوں پر کھڑے کھڑے تین دن نکل جائیں تو سیوہ دل کے جوانوں کے پریاس کو داس ستوتی سمجھتا ہے ستوتی کے قابل سمجھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ ان نوجوانوں کے پاس سیوہ کا ایسا جدہ ہے کہ یہ دن رات اپنی سیوہ پر اڈی اڈول کھڑے رہتے ہیں تو سیوہ دل کے ادھکاری ان کے ساتھ ہیں اور سیوہ دل کے نوجوان ان آئے ہوئے مہاتماؤں کو پورا ستکار دیتے ہیں تو میں آج اپنے ساتھیوں سے اپنی آنے والی سنگہ سے ان تفسیوی مہاتماؤں کے آگون پر ان کا ویلکم کرتا ہوں جو آئے ہیں وہ ہماری دل کی بات کو سمجھتے ہوں گے ہماری مجبوریاں سمجھتے ہوں گے کیونکہ اتنے بڑے وشال جن سموگو کہیں نہ کہیں سنبھالتے ہوئے اپنی جگہ دیتے ہوئے ہم چھوک بھی جاتے ہوں لیکن یہ مہاتماؤں جو اتنی دور سے چل کے آئے ہیں ان کے دل کے اندر ایک ہی جذبہ ہے کہ اپنے گرو کو کس طریق رجان گرو کو رجانے کے لئے وہ بامرے ہوتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں ان کے اندر ایک ایسا جوش آ جاتا ہے کہ اگر بابا جی کو دیکھ لیں ایسے گزرتے ہوئے کار میں بھی تو ان کا حج ہو جاتا ہے ان کے لئے یہ پوجہ ہو جاتے ہیں بابا جی کا دیکھنا ہی ان کے لئے سب خوشیوں کا سامان پیدا کرتا ہے تو میں اپنے ساتھیوں کی سر سے آپ سب کا جانباد کرتا ہوں آشیر بات دو کہ وہ جو ہمارے ادھکاری ہیں ہمارے پربندگ ہیں ان کو بھی صحت بکشو ان کو بھی ایسی طاقت دو کہ وہ اور آگے بڑھ کر آپ کی سوا کر سکتے ہیں آدمی سو رہا زمانے سے جاگتا ہی نہیں جگانے سے جاگتا ہی نہیں جگانے سے آدمی سو رہا زمانے سے آدمی سو رہا زمانے سے آدمی سو رہا زمانے سے آدمی میں تھی آدمیت بھی آدمی میں تھی آدمیت بھی ہے یہ کسے ہے یہ کسے ہے یہ کسے مگر پرانے سے جاگتا ہی نہیں جگانے سے آدمی سو رہا زمانے سے آدمی سو رہا زمانے سے ستگر پیارے ستگر پیارے دنیا بچانے میں لگے ہیں مبارک ہے جو بھی ہاتھ بٹانے میں لگے ہیں ستگر پیارے دنیا بچانے میں لگے ہیں مبارک ہے جو بھی ہاتھ بٹانے میں لگے ہیں کہیں ویر ایرشاہ سے یہ جہان جلنا جائے نفرت کی لگی آگ بجانے میں لگے ہیں جس سے نکلتا ہر پل سکھچین کا سنگیت جس سے نکلتا ہر پل سکھچین کا سنگیت وہ پریم بانسری ہی بجانے میں لگے ہیں وہ پریم بانسری ہی بجانے میں لگے ہیں تو کن کن میں جو سمایا ہر گھٹ میں جو بسے کن کن میں جو سمایا ہر گھٹ میں جو بسے ایسے پربو کے درشن کرانے میں لگے ہیں ہے میرا مرشد کامل مرشد ہے میرا مرشد کامل مرشد کہتی ہوں سرے بازار میں ہے میرا مرشد کامل مرشد کہتی ہوں سرے بازار میں چھپا ہوا ہے راز خدا کا چھپا ہوا ہے راز خدا کا برم گیان کے سار میں چھپا ہوا ہے راز خدا کا برم گیان کے سار میں ہے بھکتی کا دستور نرالا ہے بھکتی کا دستور نرالا جیت چھپی ہے بس ہار ہے بھکتی کا دستور نرالا جیت چھپی ہے بس ہار میں کرتا نہیں ٹالم ٹولی کرتا نہیں ٹالم ٹولی خدا دکھاتا ہے ایک بار میں کرتا نہیں ٹالم ٹولی خدا دکھاتا ہے ایک بار میں دیکھو پوچھ کر اس سے دیکھو پوچھ کر اس سے ہے خدا کہاں دیکھو پوچھ کر اس سے ہے خدا کہاں دیکھو گے ہر چپ پہ ہر دیار میں اور لگا نہیں ایک پل بھی میرے مرشد کو کرانے خدا کے دیدار میں آپ سے آپ سے برمگیان لے کر یہ فرشتے ہو گئے آپ سے برمگیان لے کر یہ فرشتے ہو گئے تھے کبھی کھوٹے ہیں اب چلتے سکھے ہو گئے تھے کبھی کھوٹے ہیں اب چلتے سکھے ہو گئے اور گاؤں گاؤں میں گلی گلی میں دیتے ہیں سندیش یہ ہے گاؤں گاؤں میں گلی گلی میں دیتے ہیں سندیش یہ ہے تو پھان ملیں گے تو پھان ملیں گے قدم قدم پر جیون روپی کسٹی کو توپان ملیں گے قدم قدم پر جیون روپی کسٹی کو اور ہمیں چلانا سنبھل کر جیون روپی کسٹی کو اور سنتوں مہاتماؤں گرودے هردیو جی سانتو بھگتی مارگ بکش رہے گرودے هردیو جی سانتو بھگتی مارگ بکش رہے کرے بھگت کی پار سمندر کرے بھگت کی پار سمندر جیون روپی کشن گرلہ دو رے 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 موسیقی 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 سریشتہ کیول اور کیول پگتی دیکھ کارن ہے اج ہر انسان جاندہ بھی ہے پڑدہ بھی ہے لیکن انسان نو گلت فہمی ہو چکی ہے انسان سوچدہ ہے کہ شاید جو پگتی ہے اے میری گرس دیا جمعی واریاں دے وچ رکابت بن جائے گی پر ساسنگت سچائی اے ہے کہ پگتی جو ہے اے ساسنگت ساڑی گرس دیا جمعی واریاں وچ بادک نہیں ہے سادک ہے پگتی ایک ادرش ناغرک بڑھوں دے ہے پگتی سائی مائنیاں دے اندار انسان بڑھوں دے ہے پگتی جو ہے سانو گرس دیا جمعی واریاں نباؤن دے پریرنا دن دے ہے ساسنگت بابا جی اکثر اپنیاں بیچاراں وچ فرما دے ہن کہ پگتی جو ہے اے پجن دانا نے ہے اے جاگن دانا ہے اے جاگنہ جو ہے اس سنسار والے پاسے نہیں اے جاگنہ ہے مانش جنم دے مقصد دے پرتی اے مانش جنم دا جو مقصد ہے مانش جنم جا جو ترم ہے اے کےول اور کےول پربودی پرافتی ہے برم دی پرافتی ہے اور اے پربودی پرافتے جو ہے انسان اپنی کسے بھی کوشش دے نال کسے بھی یتن پر یتن دے نال نہیں کر سکتا ایتے کےول اور کےول ستگرودی کرپا نال ہوگی ہے اس سمیے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بیچ میں ہمارے دلی کے مکھے منتری کےجری وال ساپ اور ڈیپٹی سی ایم بھی ہمارے مجید سسودیا جی انے کو ساتھی ان کے جو ان کے پریوار کا انگ ہے اس سمیے بابا جی ماتا جی کا پیار بھرا شیرواد پراپت کرنے کے لیے ہمارے بیچ میں اپستید ہیں اور کئی طرح کی سوائے نرنگکاری مشن پچھلے برسوں برس سے اس سماج کو دین روپ میں دے رہا ہے سائی صفائی ابیان ہے رکتدان ہے آئی کیمپ ہے انیکوں روپ میں ہمارا چیری ٹیبل جو سنستہ ہے وہ سماج کے لیے اپنا یوگدان دینے کے لیے ہر سمیے تت پر رہتی ہے اور آج دلی کے مکھے منتری اس سمیے ہمارے بیچ میں ہے اور بابا جی کا پیار بھرا شیرواد پراپت کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر اپستید ہیں پریم سے بھولو پیارے ہو گج کے بھولو پیارے ہو ساتھ سنگت جی پیار سے کہیے ساتھ سنگت آدنی بہن امرت کار جی کوٹ کا پورا سے بخشش کر رہے تھے اور سچے پادشاہ نے جو ہمیں اس ورش کا جی سوتر دیا سندیش دیا اس کی اور ہمارا دھیانہ کرشت کر رہے تھے کہ کیسے کیسے دیوارے بنتی ہیں اور کونسی وہ ایک کنجی ہے کونسا وہ ایک سوتر ہے کونسا وہ فارمیلا ہے جسے اپنا کر جس کے ماتر ساندھ میں ہم ان دیواروں کو گرا سکتے ہیں داسنی ویدن کرے گا اس آنند شنکلا میں اگلی جو رچنا اب رستط کرنے جا رہے ہیں یوہا سمو کاٹھ منڈو نیپال ایک سمو گان کے روپ میں مانر بی بھول آجا بھولی چا گرو در سانسایت کا ماملی چا مان بھری آپ پارا کسی چا گرو اسیج موری کا موری چا گرو اسیج موری کا موری چا مانر بی بھول آجا بھولی چا گروہ ترسنسائی کا مامیل چھا مانا بھری آپ پارا خوش چھا گروہ اسیس موری کا موری چھا گروہ اسیس موری کا موری چھا ساتھ سنگر جی پیار سے کہیے اور ساتھ سنگر جیسا داشنی ویدن کر چکا ہے آدھن یہ اروند کے جریوال جی یہ وہ ساتھ سنگر جیسے ہم بہت ہی اچھے طریقے سے پرچت ہیں میں نیویدن کروں گا آدھن یہ صندیب کھنڈا جی ایک شوال دورہ سواغت کر رہے ہیں نرنکاری منڈل کیور سے نرنکاری مشن کیور سے بول ساتھ گرو بابا حردیو سنگ جی مہاراج کیج اروند جی پوچھے نرنکاری بابا مہاراج جی پوچھے ماتا جی ساتھ سنگت آپ کو میرا شت شت نمن شت شت پرنام مجھے یاد ہے پچھلی سال بھی میں یہاں پہ آیا تھا اور بابا جی کا آشیرواد لے کے گیا تھا اور آج ہم سب لوگ بابا جی سے پھر سے آشیرواد لینے کے لیے آئے ہیں ان کے چرنوں میں نمن کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کو یہ آشواسن دینے کے لیے آئے ہیں کہ جو راستہ انہوں نے بتایا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کےول دیش نے پوری دنیا میں انسانیت اسی راستے پہ چل کے بچ سکتی ہے پچھلی سال مجھے یاد ہے وننس کا وننس کا راستہ دکھایا تھا اور آج بھی بریجنگ یومینیٹی آج پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج دنیا فیس کر رہی ہے دیش فیس کر رہا ہے سماج فیس کر رہا ہے وہ یہ ہے قسم قسم کی دیواریں سماج کے اندر بنا دی گئی ہیں اور سماغم نرنکاری سماغم کی سب سے بڑا سندیش یہی ہے کہ بابا جی نے سماج کی ان دیواروں کو توڑ کے جاتی کی دیواروں کو دھرم کی دیواروں کو توڑ کے ساری انسانیت کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کی ہے اور اس لئے یہ بہت محتوپون ہو جاتا ہے کہ نرنکاری سماغم کے اس سندیش کو گھر گھر تک جن جن تک پہنچایا جائے جو نفرت آج سماج میں فیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نفرت کو ہٹا کے ہر انسان کے دل کے اندر بابا جی کا پیار اور محبت کا پیغام بابا جی کا پیار اور محبت کا سندیش گھر گھر تک جن پیار اور محبت کا پیار اور محبت کا پیار اور محبت کا پیار یعیر کبھر گھر جیاب